اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنائیں گے کوفتے انڈے بہت مزے کی یہ ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس ریسپی کو فولو کر کے اگر آپ کوفتے انڈے بنائیں گے تو آپ کے کوفتے بہت مزے کے بنیں گے تو یہاں پہ ہم انگریڈینٹ لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ کیمہ لے لیا تھا ہاف کیجی یہ کیمہ ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے کیمے کو جو ہے وہ پانی میں ڈپ کر کے تھوڑی دیر کیلئی رکھ دینا ہے تاکہ اس کا سارا بلڈ وغیرہ رموو ہو جائے پھر ہم اس کو سٹینر میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لیں گے سارا پانی ہم اس کو نکال لیں گے اس کو اچھی طرح سے نچور لیں گے آپ ململ کے کپرے میں بھی ڈال کے اس کو نچور سکتے ہیں پھر یہاں پہ چار عدد پیاز لے لیے تھے ان کو چوب کر لیا تھا اور اس کا بھی ململ کے کپرے میں ڈال کے یا سٹینر میں ڈال کے آپ نے پانی اچھی طرح سے سکویز کر لینا ہے دو بڑے سائز کی ہڑی مرچے تھی وہ لے لی تھی اور ایک مٹی ہرا دھنیا لے لیا تھا یہ سارے انگریڈئر ہم لے لیں گے اور پھر ون ٹیبل سپون بھر کے موٹا کٹا ہوا دھنیا وہ بھی ہم ساری چیزیں جو ہے وہ لے لیں گے یہ ساری انگریڈئنٹ ہم پہلے ریڈی کر لیں گے اس کو چوب پر میں ڈال کے اچھی طرح سے چوب کر لیں گے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے بیسن اس کی بائنڈنگ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے بیسن تو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ بیسن لے لیا تھا اس کو چھان لیا تھا اور اس کو طوے پہ جو ہے ہم ڈائے روست کر لیں گے آپ اس کو فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں دوے پہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈائے روست کر لیں گے جب اس کی ہرکی سی خوشبو آنے لگی کی زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا بس اس کی جب خوشبو آنے لگے گی آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو بردن میں نکال لینا ہے فوراں سے اور وہ بھی ہم چوپر کے اندر شامل کر دیں گے بیسن اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کمبائن کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے تاکہ ساری چیزیں نا آپس میں ایک یک جان ہو جائے تو یہاں پہ میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا بھول گئی تھی تو پھر میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ایک انڈا ڈال دیں گے انڈے بھی جو ہے وہ بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرتا ہے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ڈال کی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر ریا تھا ایک اس کا تو پھر ہم اس کو ایک برطن میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے تو ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر پسیوی کالی مرچ کا شامل کریں گے ون فور ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی کا شامل کریں گے ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ کا شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر گرم مسالے کا شامل کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر پیسا و دھنیا شامل کریں گے ہم نے موٹا کٹا و دھنیا بھی یوز کرنا ہے اور پیسا و دھنیا بھی یوز کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یعنی کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے گون دینا ہے تاکہ سارا مٹیریل ہمارا ایک из کا vl کمبائن ہو جائے سارا مٹیریل یوں دیکھیں یہاں پہ سارا مٹیریل جو ہے ہمارا ایک یک جان ہو گیا ہے تو پھر ہم ایک برطن میں اس کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے ہاتھوں پر ہلکا سا اویل لگا لیں گے اور اس کو شیپ دے لیں گے ہم اس کے کوفتے سارے مٹیریل کے کفتے بنا لیں گے یہ بہت مزی کی ریسپی بن کے جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے ہاتھوں کو بھی ہم نے اویل کے ساتھ گریز کر لینا ہے اور تھوڑا سا مٹیریل لے لیں گے اور اس کو ہم گلائی میں اس کی شیپ دے لیں گے اس کے ہم سارے کوفتے جو ہے وہ بنا لیں گے آپ نے مٹیریل کی بائننگ جو ہے وہ بہت اچھی کرنی ہے اس کو آپ نے ایک تو کیمہ جو ہے وہ آپ نے بریق لینا ہے مشین کا نکلا ہوا اور پھر آپ نے اگر آپ کے گھر میں چوپر ہے تو آپ نے ساری چیزوں کو ڈال کے ایک دفعہ لازمی چوپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے بریق مشین کا کیمہ لینا ہے دو سے تین مرتبہ نکلا ہوا پھر آپ کے کوفتے بہت اچھے جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ سارے مٹیریل کے جو ہم نے کوفتے بنا لیے تھے چلے اب ہم اس کی فرائنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک رائی لے لیں گے اس کے اندر آئل شامل کر دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو میڈیم فلیم پہ ہم نے سارے کوفتوں کو جو ہے وہ کلر دے دینا ہے دونوں سائیڈز پہ ہم نے اس کو پانچ پانچ منٹ کے لیے کک کر دینا ہے فور ٹو فائف منٹ لگتے ہیں ان کا ایک پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا دونوں سائیڈز پہ اچھی طرح سے یہ کک ہو جائیں گے آپ نے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی آپ نے میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ ان کو کک کرنا ہے بس اس کو ہم نے کلر دلانا ہے اور کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں ان کا اچھا سا پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے ایک بیج ہم نے پہلے نکال دیا تھا دوسرا بیج ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے جب دونوں سائیڈوں پہ کولڈن سا کلر آ جائے گا تو ان کو بھی نکال لیں گے تو یہاں پہ ہمارے سارے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیے تھے تین ادھر ٹوماتر لے لیے تھے اور ادھر کرسن لے لیا تھا ان کا سب کا پیسٹ بنا لیں گے پانی شامل کر کے بلینڈر میں ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیں گے اور دوسری طرف ہم نے انڈے بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اور اس پیسٹ کو ہم کراہی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کوک کر لیں گے اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے گا تو اس سے کچھا پن جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا جب اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے پیسٹ بنا کے جب آپ نے کراہی میں ڈالنا ہے اس ٹائم پہ آپ نے آئل پہلے نہیں شامل کرنا پہلے آپ نے اس کا کچھا پن ختم کر لینا ہے پیاس کا ایک کچھا سا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے گا مٹیریل کا یہ مکسچر کا تو پھر آپ نے اس کے اندر آئل شامل کرنا ہے اور آئل شامل کر کے آپ نے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے جب تک آئل سپرڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے جب یہ دیکھیں یہاں پہ آئل سپرڈ ہو گئی ہے مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے پھر ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا شامل کر دیں گے ون ٹی سپون نمک کا شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر پیسیوی کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرش کا شامل کر دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ نیچے جڑے نہیں اور ہم مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے یہاں پہ مسالے کی ہماری اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے آئل سیپٹرڈ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کے اندر کوفتے شامل کر دیں گے اور اپنے حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیں جس میں آپ نے اس کی گریوی بنانی ہے اتنا ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اس کو کور کر کے ہم اس کو کوک کر دیں گے اور اتنی دیر آپ جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو کائنڈی اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹراغرام اور فیس بوک پہ بھی فالو کر لیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے ہماری گریوی ریڈی ہوگی تھی پھر ہم اس کے اندر انڈے بھی مارے بوائل ہو چکے تھے تو پھر ہم اس کے اندر انڈے شامل کر دیں گے آپ اپنے حساب سے اس کے اندر انڈے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین عدد انڈے اس کے اندر شامل کر دیئے تھے اور ہماری ماشاءاللہ سے گریوی بھی اچھی ریڈی ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ اور پیسا ہوا دھنیا وہ شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ہاری مرچے شامل کریں گے اور ہارے دھنیا کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر لیں گے بہت مزے کی یہ ریسپی ریڈی ہوتی ہے بن کے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے بھی کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی آپ اس کی لک بھی چیک کر سکتے ہیں لک وائز بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ کیسے بن کے ریڈی ہوئے کیونکہ کھانے کی لک ہی بتا دیتی ہے کہ کھانا اچھا بنا ہے کہ نہیں تو یہ بہت مزے کے بنے تھے سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے آپ نے اس ریسپی کو فولو کر کے یہ کوفتے انڈے بنانے آئے تو یہ دیکھیں فائنل لک ہم نے اس کو ڈیش اوٹ کر لیا تھا اور یہ فائنل لک چیک کرے ہم اس کو ایک دفعہ فیل ہڑے دھنیے کے ساتھ گانش کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری سالن کی لک آئی تھی اور آپ نے مجھے کمنٹ پر ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی